وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ رسمی دیندار وہ ہے جو مَعُون سے روکتا ہے اب ہم اس آیتِ کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے پہلے مَعُون کا مطلب سمجھ لیں what is the meaning of مَعُون انگریزی طلبہ بیٹے ہوئے ہیں utensils اسی طرح سے small kindnesses small kindnesses تھوڑی تھوڑی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی برطن ماغنے کے لیے مہمان آئے ہیں رودمرہ کی گھرے لُو استعمال کی چیزوں کو مَعُون کہا جاتا ہے ہنڈا ہے بالٹی ہے موٹر ہے پانی نہیں آرہا موٹر دے دیجئے مہمان آئے ہیں برطن دے دیجئے تھوڑا مستری لوگ گھر میں آیا ہے تھوڑا دے دیجئے تو small kindnesses that is called معون چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو معون کہا جاتا ہے یہ آپ سمجھیں اب بتائیے آدمی مان کر کے لے جا رہا ہے قرآن حقیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں کیوں جبکہ جبکہ یقوی بھی حاج یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست تو کوئی کتاب نہیں ہے تو کوئی دوسری چیز ہے اللہ میں اقبال نے اسی وجہ سے گھبرا کر کے یہ کہہ دیا صاف گویم آنچے دردل مزمرست صاف گویم آنچے دردل مزمرست ان کتابیں نیست چیزیں دیگرست صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے مزمر کا مطلب heute چھپی ہوئی hidden hidden میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں کیا یہ کتابیں نیست this is not a book یہ کوئی کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی ادر ہی ٹھئی ہے دوسری چیز ہے کوئی یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیز ہے واپس مل جاتی ہے دینے پر راضی نہ ہو وہ زکاة کے عدا کرے گا اور زکاة عدا نہیں ہے صدقات کا دے گا زکاة تو واجب ہوتی ہے وہ نہیں عدا کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے اسے کیا عدا کرے گا اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے قرض بھی نہیں دے گا یہ اب بتائیے جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو زکاة نہ عدا کی جائے صدقات نہ دیے جائے قرض حسنہ نہ کیا جائے تفشیل ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے سوٹ پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سوٹ کی لپیٹ میں آ جائے گا سوٹ کی لپیٹ میں آ جائے گا سوٹ کی لانت پر گریفتار ہو جائے گا یہ قرآن حکیم کامتہ دبیاں ہیں طبیعت پریشان ہو گئی ہے آیت کریمہ کیا کیا جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا ماں نبی تہداریاں اتنی ہیں کہ پر تک کھولتے جاؤ ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث بحث کر رہے ہیں ابھی دین کا تیرہ معنی ہے اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں تدبر کے لیے دوسری نشست انشاءاللہ ہاں ابھی ہم نے تذکر کے حد تک بحث کی ہے سورہ کریمہ کے اوپر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ لوگ مَاعُونَ اچھا ایک عجیب غریب بات کہی گئے دیتا نہیں ہے دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رَوْكْتَا ہے مَاعُونَ سے اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی یہ دیندار ہے یہ اب ٹوپی پہن لے کرتہ پہن لے دھاڑی رکھ لے یاد بھی دیندار ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ تو مَاعُونَ سے روکتے ہیں خود دیتا نہیں دوسرے دینے لگتا ہے کائے کو دیتا ہے پھولا دیا نا واپس نہیں آئے گا اور جب ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا اس معاشرے کے اندر تفشر ربا سوت کا پھیل جانا لازم سوت پھیل جائے گا پورا معاشرہ سوت کی لپیٹ میں آ جائے گا سوت کا دیو سوت کا دیویل خالب آ جائے گا اس معاشرے کو لپیٹ میں لے لے جنگِ حنین کے موقع پر پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگِ حنین کے موقع پر صفوان ابن عمیہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھا کہا کہ لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو آریتا واپس کر دیں صفوان ابن عمیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعوت کی روایت اور احمد کی بھی ہے ابودعوت اور احمد کی روایت ہے صفوان ابن عمیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے یا روز مرہ استعمال ہوتے تھے استعمال کر کے ہم دے دیں گے ہمیں ہتھیار دے دو جانتے ہیں اس بدماش نے کیا کہا غصبن یا محمد لے لیں گے دیں گے بھی غصبن یا محمد یہ ترجمہ ہوا غصبن یا محمد غصب کر لیں گے نا لے کر دیں گے تھوڑی آپ لے کر دینے کا ارادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی ہوں بھئی میں آریت مضمون آریت مضمون یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز ماغنے کے لئے آریتا کہ دے دو استعمال کر کے واپس دے دوں گا جس سے ماغ رہا ہے یہ اس کے لئے دینا واجب ہے ضروری ہے ضروری نہیں ہے ایک چیز ماغنے کے لئے میں گیا آپ نے پڑوسی کے پاس ماہون ہے وہ روزمرہ کی استعمال کی چیزہ اب میں ماغ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے ضروری ہے دے دے وہ نہ دے تو گنے گار ہوگا جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں حالت اختیار میں شران مستحب حالت اختیار میں شران واجب مسئلہ ختم نہیں سمجھ بایا حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے خرید کر بھی لا سکتا ہے بڑا آدمی ہے تو حالت اختیار میں شران جائز ہے مستحب ہے دے دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو گنے گار نہیں ہوگا لیکن اگر استرار ہے مجبور ہے وہ اور اس کو سخت ضرورت ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا تو حالت اختیار میں دینا شران واجب ہے اور حالت اختیار میں دینا شران جائز اور مستحب ہے یہ ہے آریت کا مسئلہ اب یہ چیز ہم نے دے دی اس کے پاس ضائع ہو گئی تو اس طرف فقہ کے دو گروپ ہو گئے ہیں ایک اس کو امانت کہتا ہے آریت کو اور فقہ کا ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے ایک امانہ بولتا ہے ایک مضمونہ بولتا ہے اور میرا رجحان یہ ہے کہ آریت جو ہے مضمون ہوتی ہے جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ آریت امانت ہے ضائع ہو جائے اب یہ گلاس آپ مانگ کر لے گئے ٹوٹ گیا تو امکم اس کا پیسہ دو دینا ہے اس کا پیسہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآم مالک کہتا ہے یہ امانت ہے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تاوان کی ضرورت نہیں لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جو آریت میں لی ہوئی چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مضمونہ ہے مضمونہ زمان سے گویا کہ آپ نے لیا تو وارانٹی آپ نے بھی ہے وارانٹی زمانت دے ہی وارانٹی کا ترجمہ کیا ہوگا زمانت دے ہی دے ہی خالی زمانت نہیں زمانت دے ہی وارانٹی تو اور کیسے ہوا اسفان ابن عمیہ ہی کی یہی بات جو احمد میں اور ابودعوت میں موجود دیکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفان ابن عمیہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے دے دو استعمال کر کے واپس دے دیں گے وہ کہتا ہے غصبن یا محمد آریت میں لے رہا ہوں زائے ہو گیا نا تو میں دوں گا نا اگر چیز مثلی ہے تو مثل زوات الامثال ہے تو مثلی زوات القیم ہے تو قیمت یہ دی جائے تو وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے نہیں کوئی دینے والا ہو تو روکتے ہیں بتائیے ایسے معاشرے کا حال کیا ہوگا ٹ٥٠ ٹ٠٠٦ ٹ١ہ ٹ٠٠٦